اسلام علیکم میرا نام فاطمہ وحید ہے اور میں ایک فیزیو تھیرپیسٹ ہوں کیا نام بتایا اپنے فاطمہ وحید فاطمہ وحید جی پوچھئے میرا سوال یہ ہے کہ اگر شیطان ہمیں اکساتا ہے ورگلاتا ہے گناہ کرنے کے لئے تو شیطان کو کون ورگلاتا ہے بے شک ہر چیز اللہ کی مرضی اور اس کی بل پاور سے ہوتی ہے تو شیطان کو کون ورگلاتا ہے بے ان کا سوال ہے کہ ہم کچھ غلط کام کرتے ہیں تو شیطان ہمیں بھڑکاتا ہے لیکن شیطان کو کون بھڑکاتا ہے آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو کئی جگہ ذکر ہے ابلیس کے بارے میں اور تقریباً سانچ جگہ قرآن میں لکھا ہے اللہ نے فرمایا انجل سے اللہ نے ملائکہ سے فرمایا کہ آپ سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس اور پھر ہم جانتے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ناراض ہوتے اور اسے کہتے کہ سزا دیں گے تو ابلیس اللہ سے التجا کرتا ہے ریکویس کرتا ہے کہ مجھے رسپائٹ دو میرے سزا کو ذرا دیر سے کرو اور اگر آپ مجھے رسپائٹ دیں گے رسپائٹ مطلب سزا کو دیر کریں گے تو میں تمہارے بندوں کو بھڑکا ہوں گا تو اللہ تعالی جرواب دیتے سور بقرا میں کہ آپ میرے بندوں کو بھڑکا ہی نہیں سکیں گے جو میرے بندے نہیں ہیں ان کو بھڑکا سکیں گے لیکن میرے بندوں کو بھڑکا نہیں سکیں گے تو ابلیس اللہ کو چیلنج کرتا ہے اور ہم جانتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ ہمیشہ بات مانتے کہنے تو قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے ہمارا سوال ہے کہ ابلیس کو کون بھڑکاتا ہے ابلیس نے اپنے آپ کو بھڑکایا ہے اس کا گرور تھا ابلیس حالانکہ اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا لیکن اس کو گرور تھا کہ انسان کو مٹی سے بنایا ہے میں نور سے ہوں آنکھ سے اور میں اور عظیم ہوں تو کئی بار ہمارا جو گرور رہتا ہے ایگو وہ ہمیں جھنم میں لے کے جاتا ہے تو یہ ابلیس کا ایگو ہے جو اسے بھڑکایا اور وہ اسے جھنم میں لے کے جائے گا ہمڈا 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 ہے